موسیقی ریپ کیسز میں ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ کولیکشن آف ایویڈنس کا ہے جتنے بھی ریپ کیسز مختلف تھانوں میں درج ہوتے ہیں تفشیش ہونے کے بعد جب پرسکوشن کے پاس آتے ہیں تو پرسکوشن کا کام یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی نقیس ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتی ہے چلان جو نا عدالت میں بجوائے جاتا ہے ملزمان جو بری ہو جاتے ہیں ریپ کیسز میں وہ جو انویسٹیگیشن میں نقیس رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں یا پھر عدالتوں میں وکٹمز جو ہے نا وہ اپنی پریویس سٹیٹمنٹ سے ریزائل کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرسکوشن میں ملزمان جو ہے نا وہ سزا نہیں ہو سکتے ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وکٹم جو ہے وہ اپنے بیان پر قائم رہے اگر وکٹم بیان سے منعرف ہو جائے تو اس میں پرسکوشن کچھ نہیں کر سکتی ریپ کیسز میں کیوں کہ وکٹم مین گوا ہوتی ہے اگر وہ ملزمان کو پہچانے ہیں ہاں اگر وکٹم مائنر ہو تو اس میں اگر وہ ریزائل کر بھی جائے تو بالکل جو ہے نا سزا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ڈی این نے میج کر جائے ملزم کا یا میڈیکل سپورٹ کر رہا ہو وکٹم کا تو ضرور سزا ہوتی ہے اس پر ملزم بری نہیں ہو سکتا چار کوٹس ہیں ملتان میں جنڈر بیس ان میں سزا کی ریشو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے صرف وہی ملزمان جو ہے نا وہ بری ہو رہے ہیں جن میں یا تو میڈیکل ڈیلے سے ہو ہوا ہے یا میڈیکل سپورٹ ہی نہیں کرتا اور اکرینس کو باقیہ جن میں ریزائل نہیں ہوتے وکٹم اور گوان باقیہ منزمان جنور سزا ہو رہے ہیں وکٹم کا جو ہے نا وہ میڈیکل جلد از جلد ہونا چاہیے کیونکہ اگر میڈیکل ڈیلے سے ہو تو اس میں جو سیمینل میٹیریل ہوتا ہے وہ ڈی ٹیکٹ نہیں ہوتا اس کے ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور پھر اس کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے متعلقہ اداروں تاک تو ضرور جو ہے نا وہ منزم کے خلاف شہادت جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی اور منزم کے سزا ہونے کے چانس زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں پولیس جب کسی بھی زنا کے کیس میں ڈیلین ٹیکٹ استعمال کرتی ہے یا شہادت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں اکٹھا کرتی تو اس کی وجہ سے ضرور اس کا فیدہ جو ہے نا وہ منزم کو پہنچتا ہے اور منزمان جو نا وہ بری ہو جاتے ہیں ویدن ٹائم ریپورٹ ہو میٹر اس کا میڈیکل ہو اور وکٹم جو ہے نا وہ اپنے بیان پر قائم و دائم رہے اور شہادت دے دے تو انشاءاللہ ضرور جو نا کنوکشن ہوتی ہے ریف کسیز میں یہ بہت شارٹ ٹائل ہوتا ہے اس میں سیٹ اپ ویٹنسز جو شارٹ ہوتے ہیں ایک ویکٹم چشم دیدگوان اور ایک انویسٹیگیشن اور میڈیکل افیسر ہوتا ہے یہ کم سے کم شہادت ہوتی ہے اور اس میں جو نا وہ کنکلوڈ ٹائل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جلدی ہونے کے ہوتے ہیں اور یہ منزمان جو نا سزا ہو سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی